تولی جن لیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں و تولی جن نہار فی اللیل اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں اچھا اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ زمین گول ہے کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہو اور گھوم بھی رہی ہے ادروائیس ایک مومنٹ میں وید رسپیکٹو زمین سورج کی یہ چیز پوسیبل نہیں ہے اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کا ذکر اسی نشانی کا ذکر قرآن میں درجنوں مقامات پر کی ہے کہ اللہ ہے جو رات کو لپیٹ کر لاتا ہے دن کے اوپر اور دن کو رات حتیٰ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی قیامت تک تم پر رات کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہا ہے جو تم پر دن لے اور اگر وہ قیامت تک کے لیے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے اب یہ کہنے کو تو ایک بڑا سمپل سا جملہ ہے لیکن اس میں قیامت مزمی رہ یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے نا کہ اگر یہ رات ہی ہو دن آئے ہی نا تو انسانیت ختم ہو جائے گی نبادات ختم، ہیوانات ختم ٹو ملین سپیشیز آن دا فیس آف اردھ اس وقت ہیں ٹو ملین سپیشیز ہیں ایک ایک سپیشیز کی آگے پھر بلینز میں تعداد ہے ان کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کی اوپر سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتیسز کے ذریعے اپنی خوراک اگاتے ہیں ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں اور یہ سارا نظام چل رہا ہے آٹھ زمین اگانا بند کرتے ہیں تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی تو یہ ساری کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا اس میں قیامت مضبط ہے اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں پر آلماس چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے جو پولز کے قریب علاقے ہیں وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سمان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے ٹیکنالوجی کو نہیں اکھا رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ بڑی نشانی جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے دن کو رات کو